خبر شامل کریں گے تحصیل نوشہرہ ورکان سے ہمارے نمائندہ چودری امجد کی تحصیل نوشہرہ ورکان کا سب سے بڑا کرکٹ ٹورنمنٹ کروانا ہم سب کے لئے بائی سے فقر ہے میاں فرید اور عابد سین گجر نے کہا ہماری نوجوان نسل کو غیر ضروری کاموں سے بچانے کے لئے ہمیں ایسے ایک دمات کرنے ہوں گے جیسے کہ کرکٹ فٹبال ہاکی وغیرہ جس سے ہماری نوجوان نسل میں شوک پیدا ہو اور بورے کاموں سے بچا جا سکے ہماری نوجوان نسل جو ہے ہماری یونین کونسولیت دوالی ہمارا گاؤں بدوں کی ماکے والی قلعہ جگو اور ہمبوکی کے جو نوجوان ہیں وہ مصبت تفریح لیں اور اس تفریح سے انجوائے کریں تو الحمدللہ ہمارے ساتھیوں کی کوشش تھے ہم اپنے ایک بہت بڑا ایونٹ منحقت کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں اب تک ہمارے پاس تقریباً سکسٹی فور ٹیمز جو ہیں چونسل ٹیمیں جہاں وہ شرکت کر چکی ہیں جس میں شیخ اپورا سے ٹیم آئی تھی لاہور سے ٹیمیں آئی ہیں گویرہ مالا سے ٹیمیں آئی ہیں سیالکورٹ سے ٹیمیں آئی ہیں وزیر آباد سے ٹیمیں آئی ہیں علی پور چٹھا سے ٹیمیں آئی ہیں تو اس طرح الحمدللہ ہم نے ایک بہت بڑا کرکٹ میلا یہاں پر منقد کیا ہے اور یہ صرف اور صرف میری کاوش نہیں ہے اس میں میرے تمام ٹیم جو ہے ان کی خصوصی طور پر بہت بڑی کاوش ہے جس میں ملک عثمان صاحب ہیں عبدالروف روفی ہیں فقیر حسین ہیں رانہ افتخار ہے اس کے علاوہ زیشان اتاری ہے عرم شہزاد ہے آزم ملک ہے اب میں نام لینے پر آؤں گا تو اس میں تقریباً ہمارے پورے گاؤں نے اس میں کانٹریبیوٹ کیا اور ہمارے پورے گاؤں کی یہ افٹ جو ہے وہ الحمدللہ اوسی کی بدولت ہم نے اتنا بڑا ملہ منقد کیا ہے اور انشاءاللہ اللہ عزیز جون جون یہ ٹورنامیٹ اپنے اختتامی لمحات کی طرف بڑھ رہے تو ہمارے گرون میں رونکیں بھی بڑھ رہی ہیں اور سب سے بڑھ کر ہم نے یہی سوچا تھا کہ آج کال کی جو نوجوان نسل ہے وہ خصوصی طور پر موبائلز میں گم رہتی ہے منشیات کی طرف چلی جاتی ہے تو ہم نے ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے نوجوان نسل کو ایک مصبت سرگرمیاں دینے کے لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا اور اس میں ہمارا پورا گاؤں ہمبوکی کلہ جگو اور خصوصی طور پر جو ہماری انتظامیہ یہاں پر کلہ جگو کے لوگ اور ہمبوکی کے لوگ ان کی کوششیں جو ہیں وہ قابل تحسین ہیں یہ میاں صاحب اظہار خیال کر رہے تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ دور درا سے یہ ہمارے ادھر صرف دو چار پانچ گاؤں سے نہیں انہوں نے کافی بڑے زلے کا بھی نام لیا ڈسٹرک کا نام لیا ہے وہاں سے بھی ٹیمیں آئی ہیں اور یہ سب سے بڑا جو ان کا کارنام ہے اس میں سیاست کا کوئی تعلق نہیں ہے اگر کوئی سننے والا دیکھنے والا کوئی بندہ یہ سمجھ